بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈسکور میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کو جس شہر کا وزٹ کرواؤں گا اس کا نام ہے سمریال سمریال زلہ سیالکوٹ کی تحصیل ہے اور بلا شبہ سمریال کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جتنی تیزی سے ترقی اس شہر نے کی ہے اس کی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن دوستو انتہائی معذرت کے ساتھ آج میں آپ لوگوں کو سمریال کا صرف وزٹ ہی کرواؤں گا دیگر معلومات فراہم نہ کر پاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس معلومات کا فکتان ہے اگر اللہ کی ذات نے چاہا اور وقت نے ساتھ دیا تو آپ لوگوں کے لیے اسی شہر سمریال کی دوبارہ ویڈیو لے کر آؤں گا جو معلومات سے بھرپور ہوگی سمریال ڈسکا سے تقریباً پندرہ کلومیٹر سیالکوٹ سے سترہ کلومیٹر وزیر آباد سے بائیس کلومیٹر گجرات سے اکتالیس کلومیٹر لاہور سے ایک سو بائیس کلومیٹر جبکہ اسلام آباد سے تقریباً دو سو تیرہ کلومیٹر کی مصافت پر واقع ہے یہ پاکستان کی واحد تحصیل ہے جہاں ائرپورٹ، ڈرائی پورٹ اور ریلویس ٹیشن جیسے تینوں پلیٹ فارم موجود ہیں دوستو اب میں اس سیٹ اپ پر موجود ہوں کہ جہاں ہر وزٹ کے دوران میں دہی بلے لازمی کھاتا ہوں اسلام علیکم واریکم اسلام کیا اللہ محترم الحمدللللہ شکر دواما کی طرف ہے توڑا؟ حفدر کدوس اچھے میں پڑے عرصے توڑی دکانتے آرہے ہیں توڑا زائی کارا ماشاءاللہ زبردست رائے ہیں اچھا فائی بھی ماشاءاللہ پہترین ہوتی ہے ہاں ڈی تے کنڈا کوڑ ساڑ گئے توڑا بارہ ساڑ ہوگی بارہ ساڑ ایسے دکان جشوڑی دا ایک ساڑ گئے توڑا ایسے دکانا اگرام حلکتا ہے یا لیکنشان طرح جوڑ بے ایسے دکانا نیوان چکے ایسے دکانا جوڑا بھی شکریہ ایسے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ماشاءاللہ صفائی زبردست ہے کسی قسم کی کوئی بھی مکھیہ کو نظر نہیں آئے گی مچھے نظر نہیں آئے گا آپ لوگ مکھیہ ہی دیکھ سکتے ہو سر فڑا کی طرح رہتے سر میرا نا فیسیلافیز بٹے میری ائے میرے پھروف چاہے ماشاءاللہ ٹھنٹیس ٹھوڑ رہے ٹھنٹیس ٹھوڑ رہے تو ڈیو کافی عرصے تو جو کہاں گیا نے میں خوانا ب 향نا جی جی ٹھنٹ ہائی ٹائشنل ہو گیا نا ماشاءاللہ کھڑی جگہ ترہے ہو یا سمڑی آل دیتا رہا مرحبت کھڑی جنر ہے ملکی حالات نہیں چاہی جڑھنے کے کاروبار ہاں جی کوئی شاک نہیں ہون بہت چینجیں آگئی ہیں سناب ہون بہت منگائی ہوگئی ہیں ہون بہت دور ہات چیز ہوگئی ہیں صحیح ہے درمیانہ تب کب ترہا پسکی ہے آپ جانا ہے ہاں جی کوئی شاک نہیں ہی توڑ ایک کاروبار کی سوٹے آلے ہیں سناب بہت منگائی بہت منگائی ہے بس پورت خرید کوئی نہیں لوکی رک گئے ہیں انہیں کاروبار کرنا جانا ہے بڑا مشکل ہوئی ہے بیسے جانا جی جی بلہ شکریہ دوستو عبدالکدوس المشہور ملتانی دہی بلے والوں سے میں نے کسی بھی قسم کے تشہیری چارجز وصول نہیں کیے بلکہ میں نے حسب روایت جو دہی بلے بھی کھائے ان کے بھی دام ادا کیے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ واقعی بہت صاف سترا اور بہترین سیٹ اپ ہے یہ سمریال کی ان چند دکانوں میں شامل ہے جنہوں نے اہل سمریال کے ذائقہ میں جدت پیدا کی دراصل ماضی قریب کی بات ہے چونکہ میرا تعلق بھی زلہ سیالکورٹ سے ہی ہے لہذا اکثر سمریال آنے جانے کا اتفاق ہوا کرتا تھا تو یہاں ویسے تو ضروریات زندگی کی تمام اشیاں میسر تھیں مگر نا تو دکانیں اتنی اپ ڈیٹڈ تھیں اور نا ہی کھانے پینے کی کوئی مایاری دکان تھی مایار سے میری مراد ذائقہ ہے اس طور میں اگر ذائقہ کی بات کریں تو دسکہ سمریال سے ذائقہ میں بہت آگے تھا لیکن جیسے ہی وقت نے کروٹ بدلی ہے تو آج اسی سمریال میں بہترین قسم کے بین الاقوامی مایار کے بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں جہاں پاکستانی اور امپورٹڈ اشیاں دونوں ہی میسر ہیں اس کے علاوہ اگر کھانے کی بات کریں تو آج بے شمار دکانیں موجود ہیں جو میار اور لذت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں دوستو دھند کے باعث ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے مناظر آپ کو اس حد تک محضوظ نہ کر پائیں جس کی آپ لوگ توقع رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ انشاءاللہ اسی شہر کی آپ لوگوں کے لیے ایک اور بھی ویڈیو لے کر آوں گا جو معلومات سے بھرپور ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بینہ دھندکے ہوگی بہرحال آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا نیز میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی 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 دوستو اب مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی